نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا دل ہمارے غلف غلاف میں ہیں بل بلکہ لعنہم اللہ لانت کی ان پر اللہ نے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے فقلی لما تو کتنا کم یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتابن ایک کتاب من اند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والی لما واسطے اس کے جو ماءہم ان کے پاس تھی وکانو اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحونا فتح کی دعائیں کرتے فتح مانگتے الاللوینا ان لوگوں پر ان لوگوں کے خلاف کفرو جنہوں نے کفر کیا فلما تو جب جاءہم آگیا ان کے پاس ماء جو عرفو انہوں نے پہچان لیا کفرو انہوں نے کفر کیا انکار کر دیا بھی اس کا فلانت اللہ تو لانت ہے اللہ کی علل کافرین کافروں پر بِعْسَمَا کتنا بُرا ہے اشترو کہ انہوں نے بیچ ڈالا بھی ساتھ اس کے یا اس کے بدلے انفسہم اپنے نفسوں کو ان کے یک فرو وہ کفر کرتے ہیں بِمَا ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے بغین زد کی وجہ سے ان کے ینزل اللہ اتارتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل میں سے علا اوپر مَنْ يَشَاءُ جس کے چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے فَبَاؤُ تو وہ پلٹے بِغَدَبِن ساتھ غزب کے غصے کے علا غضب اوپر غزب کے وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے محین رسوا کرنے والا وَا اور اِذَا جَب قِيلہ کہا جاتا ہے لَهُمْ وَاسْتِ اُنْكَ آمِنُو ایمان لاؤو بِمَا ساتھ اُس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے قَالُو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ہم ایمان لائیں گے بِمَا ساتھ اُس کے جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں بِمَا ساتھ اُس کے جو وَرَا اَهُ اُس کے علاوہ ہے اُس کے پیچھے ہے وَهُوَ الْحَقُ حالانکہ وہ حق ہے مُسَدِّقَ لِمَا تصدیق کرنے والا ہے واسطے اُس کے جو مَعَهُم ان کے پاس ہے قُل کہہ دیجئے فَلِمَا تو کیوں تَقْتُلُوْنَ تم قَتْل کرتے رہے ہو مُسَدَوْنَ اَنْبِيَا بِالْبَيِّنَاتِ سَاتھ رَوشَنْ دَلَائِلْ ثُمَّ پھر اتخذ تم بنا لیا تم نے الْعِجْلَ بچھڑے کو مِمْبَادِ ہی اس کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظَالِمُون ظَالِمْ تھے آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کو وَقَالُوْ اور انہوں نے کہا کنہوں نے کہا یہود نے کہا کیا کہا قُلُوبُنَا ہمارے دل غُلْفٌ غِلَاف والے ہمارے دل غِلَاف میں ہے لپٹے ہوئے تمہاری کوئی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی یعنی ہمارے پاس پہلے ہی اتنی معلومات ہیں کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے اندر نہیں جاتی بل بلکہ لَعَنَهُمُ اللَّهِ لَعْنَتْ کی ان پر اللہ نے کن پر یہود پر کیوں بِكُفْرِهِم ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِيلَمَّا اصل میں کے آگے مَا لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا یعنی قلیل میں مزید شدت پیدا کرنے کے لیے قَلِيلَمَّا کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے بِعْسَا کا مطلب ہوتا ہے بُرا لیکن بِعْسَمَا بہت ہی بُرا کتنا بُرا نِعْمَا کا مطلب ہوتا ہے اچھا لیکن نِعْمَا کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا تو یہ ایک اسلوب ہے زبان کا تو قَلِيلَمَّا کتنا کم یؤمنون وہ ایمان لاتے وَلَمَّا اور جب جاہم آئی ان کے پاس کتابن ایک کتاب مِنْ اِنْدِ اللَّه اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے مُصَدِّقُن تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب لِمَا مَأَهُم اس کے لیے جو ان کے پاس ہے وَقَانُ اور تھے وہ کون کون تھے یہود مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے کس سے پہلے اس کتاب کے آنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے يَسْتَفْتِحُونَ فَتَحْ مَانگا کرتے تھے فتح کی دعا کرتے تھے اللَّذِينَ ان لوگوں پر ان کے خلاف یہ جو کسی فعل کے بعد اللہ آ جاتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی میں اس مادے کا الٹ معنی ہو جاتا ہے یعنی مثلاً بیسے تھا نا فتح مانگنا مثلاً اپنے لیے مانگنا تو اور بات ہے لیکن جب اللہ آ گیا تو کسی کے خلاف فتح مانگنا ہو گیا اللَّذِينَ ان لوگوں کے خلاف کفر و جنہوں نے کفر کیا یہاں کون ہے کافر مشرقینِ عرب فَلَمَّا تُجَبْ جَاءَهُمْ آگیا ان کے پاس مَا جُو عَرَفُ انہوں نے پہچان لیا عرفو کروٹ کیا ہے این رے فے کفر ہو بے انہوں نے کفر کر لیا ساتھ اس کے کس کے کس کے ساتھ کفر کیا رسول کے ساتھ فَلَانَتُ اللَّهِ تو لانت ہے اللہ کی لانت کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا کس پر علل کافرین کافروں پر یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں یہود ہیں بِعْسَ مَا اب یہ بِعْسَ اور مَا دو الگ الگ ہیں بِعْسَ کا مطلب ہوتا ہے بُرا اچھا نہیں اور مَا جب لگا کتنا بُرا یعنی بہت ہی بُرا بہت بری بات ہے کہ اشترو بھی انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے کس کے ساتھ کتنا بُرا ذریعہ ہے کتنا بُرا طریقہ ہے ٹھیک ہے طریقہ مراد ہے یا ہی سے انفسہم اپنے نفسوں کو اَنْ يَكْفُرُوا کہ انہوں نے کفر کیا بِمَا انزَلَ اللَّهِ ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا بغیان زد اداوت کی وجہ سے بے غین یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے بڑھ جانا کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کرنا اصل میں بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا کسی چیز کو لینا تو چاہنے کی تو کئی قسمیں اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے برے معنوں میں بھی ہوتا ہے اب تہوہ جو ہے وہاں بھی چاہت کوئی اچھے معنوں میں نہیں یہ جو بغی ہے یہ چاہنا بھی کوئی اچھے معنوں میں نہیں یہاں یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حد سے بڑھ جانا دوسرے پر زیادتی کرنا اسی لئے بغی کمانا پھر زیادتی ہو گیا ان کے ینزل اللہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلی ہی اپنے فضل میں سے الا اوپر میشاؤ جس کے چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے فباؤ تو وہ لوٹے پلٹے بغدب ان سات غزب کے الا غزب اوپر غزب کے غزب پر غزب لے کے واپس آئے وللکافرین اور کافروں کے لئے عذاب مہین عذاب ہے رسوہ کرنے والا مہین کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے احانت کے معنوں میں احانت آمیز رویہ توہین کا لفظ کبھی سنا آپ نے اس نے تو میری توہین ہی کر دی بیزتی کر دی تو مہین کا مطلب ہوتا ہے بیزتی کرنے والا رسوہ کرنے والا زلیل کرنے والا زلط و رسوائی کے معنوں میں وَا اور اِذَا جَب پیلہ کہا جاتا ہے لَهُمْ کن کو بنی اسرائیل کو کیا کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ کس چیز پر ایمان بِمَا انزل اللہ ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بِمَا ساتھ اس چیز کے جو انزل علینا نازل کی گئی ہم پر وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا کفر کرتے ہیں وَرَاءَهُ سے کیا مراد ہے کیا چیز اس کے بعد ہے قرآن پاک وَهُوَ الْحَقُ حالانکہ وہ حق ہے مصدکاً تصدیق کرنے والا ہے لِمَا وَاسْتَهُ اس کے مَأَهُمْ جو ان کے پاس ہے کیا چیز تھی ان کے پاس ہے تورات قُلْ کہہ دیجئے فَلِمَا تُو کیوں تَقْتُلُونَ تُمْ قَتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہی اللہ کے نبیوں کو انبیاء اردو میں استعمال ہوتاً مِن قَبْلُو اس سے پہلے اِنْ كُنْ تُمْ اَگَرْ هُوْتُمْ مُؤْمِنِينَ ایمان لانے والی وَلَقَدْ اَرْ الْبَتَّ تَحْكِيقِ جَاءَكُمْ آئے تمہارے پاس موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن دلائل کے ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ سُمْ مَتْتَخَسْتُمْ پھر بنا لیا تم نے الْعِجْلَ بَچھڑے کو کیا بنا لیا مابود مِمْ بَادِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ظَالِمون ظَالِمْ تھے مِمْ بَادِهِ کی زمیر کدھر جا رہی ہے اس واقعے کے بعد ہی سے مراد واقعہ ہے کون سا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر گئے اور وہاں سے تورات لے کر آئے مجزات لائے وَأَنْتُمْ ظَالِمُون اور تم ظَالِمْ تھے تفسیر وَقَالُو اور وہ کہنے لگے یعنی جب پیغمبروں نے آ کر ان کو کوئی بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا آگے سے ان کا ریاکشن کیا تھا قُلُوبُنَا غُلْف ہمارے دل غلافوں میں ہیں کسی چیز کا کسی غلاف میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ محفوظ ہے بند ہے اندر ہمارے دل محفوظ ہے اندر بند ہے ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا ہم تمہاری بات نہ سنیں گے جسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَقَالُو قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِمْ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہیں یعنی ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی تو قُلُوبُنَا غُلْف میں ایک معنی تھی یہ ہو سکتا کہ ہم بہت علم والے ہمارے پاس بہت معلومات ہیں ہمیں مزید معلومات کی ضرورت نہیں دوسرا یہ کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں ان تک کوئی بات جاہی نہیں سکتی اور یہ فخریہ کہتے تھے بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ایسا نہیں کہ تمہارے پاس علم بہت ہے تو تمہیں مزید بات نہیں چاہیے بات یہ ہے کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پر لانت کر رکھی اور لانت کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی اس کو دین کی نہ پھر سمجھ آتی ہے اور نہ ہی دین پر وہ عمل کرتا ہے گویا دین سے دور ہونا دراصل کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ اس پھٹکار اور لانت کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کتنے کم تھے جو ایمان لائے یا کتنا تھوڑا وہ مانے یعنی کم ہی وہ ایمان لاتے ہیں یا تھوڑے ہی ہیں ان میں سے جو ماننے والے وَلَمَّا جَأَهُمْ كِتَابٌ مِّنِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی یہ کتاب کونسی ہے قرآن پاک اور یہ کتاب کیسی تھی مُصَبِّقُ لِمَا مَا أَهُمْ ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کی مخالفت کے لیے آئی تھی یہ ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے آئی تھی یہ کتاب تو ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی یعنی ان کی کتابوں اور ان کی تعلیمات کی تائید میں آئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا اس کتاب کا بھی انکار کر دیا اس کتاب کو بھی نہیں مانا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کتاب کے آنے سے پہلے کتاب والے کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے کیسے یستفتِحُونَ کے بارے میں کہ جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہود کے ساتھ ہوتا تو اس وقت یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی جس کے آنے کا تُو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اس کو تُو ہمارے پاس بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ شریک ہو کر اس کی مدد کر کے ہم کافروں پہ غالب آسکیں یا اس کے وجود کی برکت سے ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب ہو سکے اس لیے وہ بڑے بے قراری سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ رسول جلد آ جائے اب ہوا کیا فَلَمَّا جَاعَهُمْ پھر وہ رسول جب آ گیا ان کے پاس مَا عَرَفُوْ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا کفروں بھی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ایسا نہیں تھا کہ یہود ان کو پہچانتے نہیں تھے پہچان گئے لیکن کفروں بھی آپ کا انکار کر دیا کفر کر دیا تو کفر کس کو کہتے ہیں انکار کرنا یعنی جاننے کے بعد پہچاننے کے بعد سمجھ آنے کے بعد پھر بات کو جھٹلا دینا تو پیغمبر علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد انہوں نے ان کا انکار کر دیا اب نتیجہ کیا تھا فلانت اللہ لانت ہے اللہ کی اللہ کی رحمت سے محرومی ہے کس کے لئے الالکافرین یہ کافروں کے لئے ایسا انکار کرنے والوں کے لئے بِعْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کونسی چیز یعنی دنیا اَنْ يَكْفُرُوْ کہ انہوں نے کفر کیا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اس تیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری تھی کس تیز کی طرف اشارہ ہے یہاں قرآن پاک وجہ کیا ہے بَغْيَنْ زِد زِد بغاوت سرکشی حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے کی دعائیں مانگتے تھے جب آگئے تو انکار کر دیا وجہ کیا تھی زِد کیا زِد تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پرست کہتے تھے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے اپنی بڑائی کے خیال میں مبتلا تھے تکبر میں مبتلا تھے ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں بنی اسرائیل ہی صرف وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی بہت پیاری ہے اللہ کی بہت محبوب ہے اس لیے بنی اسرائیل کے باہر کسی میں بھی کوئی خیر نہیں ان کو حقیق سمجھتے تھے عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے ان پر لوگ فرمایا زِد کی وجہ سے تم پیغمبر کا انکار کرتے ہو اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اَلَا مَيْشَا اور زِد تمہاری کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس نے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پہ اس نے چاہا کیوں اتار دیا کیا ہمیشہ تم ہی اس فضل کے مستحق ہو پیچھا ہے نا اَن نِي فَضْدَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی یعنی تم میں بہت سے پیغمبر بھیجے تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ اس فضیلت کے مستحق صرف تم ہی لوگ ہو اور اگر یہ فضیلت تمہارے علاوہ کسی اور کو ملی ہے تو تم زد میں مبتلا ہو گئے ہو فَبَعُوا بِغَضَبِنَا لَا غَضَبِ ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے غضب پر غضب ان پر ٹوٹا اللہ کی ناراضگی ان پر آئی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ اور کافروں کے لیے تو رسوہ کرنے والا عذاب ہے اور نتیجہ کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار آپ کی نبوت کا انکار ان کو بہت مہنگا پڑا بنو قریضہ کا انجام کیا ہوا آگے آپ پڑھیں گے غضب خندق کے بعد ان کے اوپر کیا بیتی بنو نظیر کے ساتھ کیا ہوا سورة الحشر میں اس کی تفصیل آتی ہے یعنی دنیا میں بھی ان کو بہت رسوائی ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جسے جو اللہ نے اتارا ہے اس سے کیا فرق پڑھتا ہے اس کا نام تورا تھا یا اس کا نام قرآن ہے بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ ہی کی باتیں ہیں قَالُوا تو اس وقت بہانہ کرتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پہ آیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآَ اور وہ کفر کر دیتے جو اس کے علاوہ ہوتا تو گویا ان کی اندر کیا خرابی آ چکی تھی یہ سمجھتے تھے کہ حق صرف ان کے اپنے گروہ یا ان کی اپنی جماعت کے اندر اس کے باہر کسی اور کے پاس کوئی سچی بات نہیں کوئی اچھی بات نہیں ہم تو وہ مانیں گے جو ہماری جماعت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقِّ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ تو سچی بات ہے کیا چیز قرآن پاک مُسَدِّقَ لِمَا مَا أَهُمْ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے کیا چیز تورات قُل آپ کہہ دیجئے فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهُ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو مِن قَبْلُ اس سے پہلے اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اَگَرْتُمْ وَاقِی مُؤْمِنْ هُو اب یہ ہے کہ اس دور کے یہود نے تو قتل نہیں کیا تھا یہ تو ان کے آبا و اجداد قتل کرتے رہے پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے رہے ہو حالانکہ قصور ان کے باپ دادا کا تھا پچھلے لوگوں کا تھا پھر انہیں کیوں بلیم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اپنے آبا و اجداد کے اس عمل کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے مگر حد المقدور تبلیغ اور اس سے انکار اور نفرت کی جاتی ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود نہیں اور جو شخص وہاں سے غائب ہے مگر اس برے کام کو دل سے چاہتا ہے تو ایسا شخص گویا وہاں موجود ہے یعنی ایک شخص نے گناہ کیا دوسرا اس کو دیکھ کے رکتا ہے ایسا شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ دیکھا ہی نہیں اس کی اس میں کوئی شراکت نہیں لیکن ایک شخص نے گناہ کیا بھی نہیں لیکن کسی کے گناہ پر خوش ہوتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا اس نے تو وہ دراصل اس گناہ میں شریک ہے ایک طرح سے تو چونکہ یہ اپنے آبا و اجداد کے اس قتل پر اس فیل پر خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا پیغمبروں کو مارا تو اس پر پھر انہیں بھی اس میں شریک سمجھا گیا اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ پالیسی کیسی پالیسی تھی جیسے شتر مرغ ہوتا ہے شتر مرغ کیا ہوتا ہے ہوتا مرغ ہے لیکن اس کا قد یا سائز جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے اونٹ جتنا تو نہیں ہوتا لیکن سب پرندوں میں اونچا ہوتا ہے تو شتر کہتے ہیں اونٹ کو فارسی میں اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو تو شتر مرغ جو ہے نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے اگر اس پر بوجھ لا دیں تو وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں اور اگر اس کو کہا جائے اڑو تو کہتا ہے میں اونٹوں تو نہ وہ اڑتا ہے نہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے یعنی کسی چیز پر بھی راضی نہیں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں تو اسی طرح کی کچھ ان کی پالیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ان کے سامنے حق رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہم تو ان کی مانیں گے جو ہمارے قبیلے میں سے آئے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا ان کی بات بھی نہیں مانی اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ ہم تو صرف اس نبی کو مانیں گے جو ہمارے قوم میں سے آئے گا تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو ان کو کیوں جھٹلاتے رہے ہو جو اس سے پہلے تمہارے ہی قبیلے میں حق لے کر آئے تھے تو اصل بات یہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک نہ کرنے کا بہانہ تھا جیسے آپ کو اگر کوئی کام کہا جائے تو آپ کہیں نہیں آج نہیں کل کریں گے اگر کل پوچھا جائے تو کہا ہے نہیں وہ تو وقت گزر گیا تو جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بات کیا ہے اور اس میں میرا بھلا کتنا ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں ان کے حق کے انکار کی کچھ بات کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد آپ کا انکار کیا اور اس انکار کی وجہ بغی بتائی گئی بے غین یہ کچھ اور صفات بھی ہوتی ہیں جو انسان کے حق کے قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اجب این جیم بے اجب دوسری ہے تکبر تیسری ہے غزب پھر ہے ریاہ پھر ہے حسد پھر مال کی محبت پھر مرتبے کی محبت اچھا اجب کیا ہوتا ہے خود پسندی اپنے بارے میں ایک ایسا احساس کہ میں بہت اچھا ہوں اور اس کے نتیجے میں کیا خود پسندی کے نتیجے میں کیا کہ صرف وہ چیز لینا جو خود کو پسند آئے خود کو بھائے یا خود کو سوٹ کرے اور ہر چیز چھوڑ دینا کہ جو اس کے خلاف تکبر کیا خود کو بڑی چیز سمجھنا غزب کیا ہے کسی پر ناراضگی ہے تو اس کی کوئی بات قبول نہ کرنا ریاہ کیا ہے دکھاوا کرنا جب انسان دکھاوے کا ہر کام کرتا ہے تو پھر حق کو چھوڑ دیتا ہے پھر حسد کہ جس سے دل خوش نہ ہو اس کی بات کیسے مانی جائے پھر مال کی محبت اور پھر مرتبے کی محبت مرتبے کی محبت کیا ہوتی status conscious ہونا تو یہ کچھ اسباب ہیں یا وجوہات ہیں جو انسان کو حق کی قبولیت میں رکاوت ڈالتے ہیں اب self analysis کیجئے کہ جب کوئی بات میں نہیں مانتی تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ان میں سے کونسی ریزن ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلائل لائے کن کے پاس بنی اسرائیل کے پاس لیکن پھر بھی تمہارا یہ حال تھا کہ تم نے کیا کیا ثُمَّتْ تَخَفْتُمُ الْعَجْلَ مِمْبَادِهِ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا یہ کہاں کا واقعہ ہے کب کا واقعہ ہے سہرائے سینہ کا واقعہ ہے وَأَنْ تُمْ ظَالِمُونَ اور تُمْ ظَالِمُ ہو ظَالِمُونَ یہاں کیوں کہا گیا ان کو اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا اور اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَزِيمٌ بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَشْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ